موسیقی 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 کل پی ایم مودی کی دورے سے پہلے آج سی ایم یوگی آدت تنات نے غاسے آباد جن سبحہ सتھلکہ نیریگ شرک کیا اس دوراں سی ایم یوگی آدت تنات کے ساتھ ہی کیندری راج منتری جنرل وی کسنگ بھی موجود رہے غازعباد میں جوہزہ لینے کے بعد سی ایم یوکی آدھتنات دلی پہنچ گئے سی ایم رات میں یو پی صدن میں رکھیں گے اور کل غازعباد میں ریپیڈ ایکس پرین کے کارکرمے شرکت کریں گے ریپیڈ ایکس پرین کا نام اب نمو بھارت کر دیا کیا ہے ریپیڈ ایکس پرین اٹھت گھارڈن سے پہلے کے اندری منتریوں اور غازعباد کے سانسد وی کے سنگھ سے نیوز ایٹی نے خاص بات چیت کی ہے کیا کچھ انہوں نے کہا ہے سناتے ہیں آپ کو جنرل صاحب کل پردھان منتری جی آپ کے سانسدی چھتر میں پہنچ رہے ہیں اور وہاں دیش کی پہلی سیمی ہائی سپیٹ ریپیڈ ایکس جنتا کو شمرپت کرنے جا رہے ہیں کس طریقے کا ماحول ہے گاجی آباد میں محول بہت خوشنما ہے محول اتصاہ کا ہے محول جب پردھان منتری جی آئیں گے سب اپنا ابھار بھی پرکٹ کریں گے کہ کتنا بڑا پروجیکٹ گازی آباد کے اندر آیا ہے پروجیکٹ کئی دنوں سے چل رہا ہے اس کا پرثم چرن اب لوکارپن ہو رہا جو کی سترہ کلومیٹر کا ہوگا سہیو آباد سے دہائی تک اس سال کے انتھ تک انند ویہار اور میرٹ تک پہنچنے کا ریٹی ایس کا پکا ارادہ ہے اور ہم آشک کرتے ہیں کہ سال کے انتھ تک یہ دونوں جگہ بھی جڑ جائیں تو دلی سے میرٹ جانا لوگوں کے لئے آسان ہو جائیں جب سے پردھان منتری نرن موڈی نے دیش کی کمان سمالی ہے پی ایم کے طور پر چاہے وہ انفرسٹیکچر ہو یا ٹرانسپوسٹیشن سسٹم ہو لگاتار آمول چول پریورتن ہو رہا ہے اب یہ ریپیڈیکس نئی ٹرین ہے میٹرو اور اس میں کتنا انتر پائے کیونکہ آپ نے تو اس ٹرین کو دیکھا ہوگا ٹرائل کے دوران دیکھیں پہلے چیز تو میں یہ کہنا چاہوں کہ مانے پردھان منتری جی کی دور کی سوچ ہے اسی لئے انہوں نے کہا ہے کہ امرت کال کے پچیس ورش ہے بھارت کو وکشت راش بنانے کی انفرسٹیکچر اس کا ایک مکھیا حصہ ہے جب انفرسٹیکچر اچھا ہوگا تو باقی چیزیں بھی اور اس کے ساتھ جڑتی چلی جائیں گی شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے یہ تھے ہمارا ساتھ کے اندری منتری جنرل بی کے سنگھ ویڈیو جنالیسٹ پرکاش کے ساتھ سندی پانڈے نیو جٹین دلی دلی میرٹ کی لوگوں کو رفتار کی نئی سوگات ملنے والی ہے اور یہ سوگات ہے ریپیٹ ریل جس کا کل یعنی پیس اکٹوبر کو پردھان منتری نریندر موڈی اتخاتن کریں گے لیکن اتخاتن سے پہلے نیو جٹین آپ کو ریپیٹ ریل کا سفر کر آئے گا ہم آپ کو ایک ایک جانکاری دیں گے ہندوستان کی پہلی مینی بولٹ پرین سے جڑیے اور دیکھیں رپورٹ توفانی رفتار ریس کو تیار ہندوستان کی پہلی مینی بولٹ ٹرین دلی سے لے کر میرٹ تک چلنے والی ریپیٹ ریل پر تیجی سے کام چل رہا ہے 20 اکٹوبر کو پردھان منتری نریندر موڈی اس کے پہلے فیز کا ادھاٹن کرنے والے ہیں پہلے فیز کی اگر بات کریں تو گازی آباد کے ساہیو آباد اسٹیشن سے لے کر دوہائی تک یعنی پانچ اسٹیشن تک شروع کی جا رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی اس کا ادھاٹن کرنے والے ہیں 20 اکٹوبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً کام جو ہے ان پانچ اسٹیشن پہ ہے پورا ہو جو کا ہے اس سمیں ہم جو ہیں ساہیو آباد اسٹیشن پہ ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تیاری کی جا رہی ہے 20 ساری کو پردھان منتری اس کا ادھاٹن کریں گے تمام طرح کی تیاری یہ اسٹیشن کے باہر کا گیٹ ہے اور آپ اس پریسر کو اگر دیکھیں بس آپچارک ادھاٹن کا انتصار ہے پردھان منتری نریندر موڈی 2 اکٹوبر کو ریپیڈ ریل کا ادھاٹن کریں گے پردھان منتری 20 اکٹوبر کو صبح 11 بچ کر 15 منٹ پر ساہیو آباد میں ریپیڈ ٹرین کو ہر ہی جھنڈی دکھائیں گے جس کے بعد گازے باد میرٹ کوریڈور کی 17 کلومیٹر لمبے خند میں ریپیڈ ریل کو شروع کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے نیوز 18 کی ٹیم گراؤنڈ 0 سے آپ کو ریپیڈ ریل سے جڑی ہر تصویر دکھائے گا یہاں انٹری ہوگی یہاں تمام جیسے کہ میٹرو کا ایک طریقہ ہوتا ہے سکیننگ کر کے انٹری کا طریقہ بنایا گیا ہے یہاں سے سمام جو یاتری ہیں ان کو سکین کر کے انٹری کرائی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جو پورا طریقہ ہے پورا رستہ ہے یہاں سے آپ اسٹیشن کے اندر پرویش کر سکتے ہیں یہاں کارڈ اور ٹکٹس آپ کو یہاں اس کاؤنٹر سے مل سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو آپ میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں جو ہے وہ ٹکٹ وینڈنگ مشین بھی لگائی گئی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ٹکٹ وینڈنگ مشین کے جریعے بھی اپنا جو وینڈنگ سے جو ٹکٹ اپنا ٹوکن جو ہے وہ نکال سکتے ہیں یہ پورا پروسیس جو ہے یہاں سے آپ ٹکٹ وینڈنگ مشین کے تھرو بھی آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں ریپیڈ ریل کو میٹرو کی ترچ پر تیار کیا گیا ہے اسی طرح کی پلیٹ فارم اور اسی طرح کی انتظام بس فرق ہے تو رفتار اور سوویدھاؤ کا اس کوریڈور کی کل لمبائی 82 کلومیٹر ہے اور اس کا 14 کلومیٹر حصہ دلی میں ہے جبکہ 68 کلومیٹر کا حصہ اتر پردیش میں ہے اگر بات کریں تو یہاں سے جو ہے اب پلیٹ فارم کے اندر جانے کی پرکریہ شروع ہوگی جس طرح سے میٹرو ریل کا پریچالن ہوتا ہے تقریبا تقریبا اسی طرح سے یہاں اس پورے پروسیس کو پورے پلیٹ فارم کو بنایا گیا ہے یہاں سے لوگ انٹری کریں گے اسٹیشن کے اندر اور انٹری کرنے کے بعد میں پلیٹ فارم کی طرف آگے بڑھ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا جو سسٹم ہے یہاں پلیٹ فارم کا یہاں سے ایکزٹ اور انٹری گیٹس بنایا گئے ہیں اور پورا جو پلیٹ فارم کا جو راستہ ہے جو اندر کا اسٹیشن ہے اس کو تیار کیا گیا ہے پہلے خند میں ریپیڈ ریل ساحب آباد گازی آباد گلدھر دہائی اور دہائی دیپو کی بیت چلے کی آئی آر سی ٹی سی کا پراتھ میں خند دیش کی ایسی پہلی ریلوے پڑھنا لی ہے جسے 160 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ادھکتم پرچالت گتی کا پورا سفر تیہ کرنے کی لے خولا جا رہا ہے حالانکہ میرٹ سے صاحب آباد تک کرایا 170 سے 200 کے بیچ ہوگا 82 کلومیٹر کی جو دوری ہے وہ 55 منٹ میں پوری کرنے کا لکش رکھا گیا ہے اس ٹرین کی اگر بات کریں تو 180 کلومیٹر کی گتی سے یہ ٹرین چل سکتے ہیں حالانکہ شروع میں اس کی گتی کم رکھنے کی بات ہی جائے گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیاری پوری ہے پلیٹرون تو آپ لیکھ سکتے ہیں جیسے کہ پلیٹرون کا پلیٹرون اس کو رکھا گیا ہے اور یہ ساتھ ساتھ اگر آپ بات کریں تو تمام یہ جو ٹرین ہے آپ ٹرین دیکھ پا رہا ہے یہ ٹرین ہے جس کا 20 تاریخ کو کرنے والے ریپیڈ ٹرانجز سسٹم کا ایک ایسا نجوک تیار کیا جا رہا ہے جسے ڈلی میٹرو کی لائنوں کے ساتھ جوڑا جائے گا اس سے الور پانی پات اور میرٹ جیسے شہر ڈلی سے سیدھے جوڑ جائے گی ریپیڈ پلاتفارم سکرین دروازے جو کی ڈبل ٹیمپرڈ گلاس سے لائش ہوں گے اور ٹرینے ٹریک اور یاتیوں کے بیچ سرکشہ کے لئے ایک ڈھال کے روپے کارے کریں گے آزیاباد گلدر دوہائی اور دوہائی دپو کی طرف جائے گی اگر پاک کرے گا رسکوی اور سوویدھاؤں کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کمام ترہے کی سوویدھاؤں کا وشیز تھیار گیا ہے یہاں امرجنسی بٹن کا استعمال آپ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کچھ اسپسک محسوس کر رہے ہیں کچھ سمسیا آپ کو آ رہی ہے تو آپ یہ امرجنسی بٹن کو دبا کر یہاں سے کور کول کے بٹن دبائیں گے اور اس کے جریعے آپ جو اسٹیشن کے کرمچاری ہیں ان کے آپ سمپرک کر سکتے ہیں اپنی سمسیا بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو سیٹنگ ارینجوید ہے کوئی سمسیا نہ ہو آرام سمیٹ 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 آپ نے دیکھا دلی میٹروم میں کئی ساری سمسیا آپ نے سمان رکھنے کو لے کرتے ہیں تو اس میں اوپر میں سمان کی ریک بنایا گیا ہے لگیج ریک یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو یاتری ہیں جو سفر کرنے والے یاتری ہیں وہ یہاں آرام سے اپنے سمان کو لے کر دے اس کی علاوہ اس میں سورکشا کا بھی بشیس خیال رکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں CCTV کیمریز کو ریپیٹ ریل کی سب سے بڑی خاصیت اس کی رفتار ہو جو میرٹ سے دلی کے بیچ سفر کرنے والوں کا کافی وقت بچائے یہی وجہ ہے کہ اسے میری بولیٹ ٹرین بھی کہا جا رہا ہے یہاں سے یہ سپیڈ ہے 127 کلومیٹر پر سپیڈ 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 چل رہی ہے اب ہی فیلال پہلے فیز کا اس کا 20 اکٹوبر کو کرنے والے 21 ساری سے اس میں یادتریوں کا پریشالن شروع ہو جائے جو تمام سکھ سو بدائیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں اس کو ہم اس سمعے کر رہے ہے سائیو آو 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 آو